اتنا مزیدار میٹھا اگر بنا پکائے ہی تیار ہو جائے تو اور ہمیں کیا چاہیے اتنی مہنگائی میں خرچ بھی بچائیں اور اپنا ٹائم بھی بچائیں گھنٹوں چھولوں پر پکانے سے آدھا دور تو وہیں ڈرائے ہو جاتا ہے پر اتنا یمی میٹھا تو پھر بھی نہیں بنتا تو آج ہم بنا پکائے اتنا مزیدار میٹھا بنائیں گے کہ جو کھائیں گے وہ کھاتے رہ جائیں گے ربڑی کھیر وغیرہ کو بائی بائی بول کر اگر آپ اس میٹھے کو بار بار بنانے پر مجبور ہو جائیں گے اسلام علیکم میں ہوں کرن اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کرن کے کھانے ہم نے سوچا افتار میں بریٹ کی ایسی پڈنگ تیار کرتے ہیں جو اتنی زیادہ سوپٹ ہو کہ بس کھانے والے اسے کھاتے رہ جائیں تو اس کے لیے آپ کو تازہ فریش بریٹ کے سلائس چاہیے ہوں گے اور کارنر سے ہم نے اس کی کٹنگ کر دینا ہے کیونکہ یہ تھوڑا ہارڈ بھلا پارٹ ہوتا ہے اس کا اس میٹھے میں استعمال نہیں ہوگا ہمیں اپنی پڈنگ کو بہت زیادہ یمی بہت زیادہ سوپٹ بنانا ہے اگلی چیز جو اس کے لیے ہمیں چاہیے تو ہم اسے فروٹ کا پلیور دیں گے کوئی بھی آپ فروٹ کا استعمال کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پرسند ہو ہم نے یہاں پر اسٹرابری لے لیا ہے جو کہ ہم نے سیرپ بنا کر رکھا ہوتا ہے کیونکہ یہ جلدی خراب ہو جاتی ہے تو آپ تازہ فریش اسٹرابری کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر کوئی بھی فروٹ جیسے کے بنانا جو آپ کو پسند ہو یہاں پر ہم نے ایک ساشے لے لیا ہے ملک پاورڈر کا اس میں تھوڑا سا تازہ کڑا ہوا دور ڈال دیں گے اچھی طرح اسے مکس کر لیں گے تھوڑا ہی ڈالنا ہے زیادہ نہیں اسے زیادہ پتلہ نہیں رکھنا ہم نے اور اسٹرابری کو ہم نے اس طرح سے نہ میش کر لینا ہے جو بھی فروٹ کا آپ استعمال کریں اسے میش کر لیجئے کہ ہم نے سوچا اس میں تھوڑا فروٹ کا بھی فلیور آئے گا تو اور زیادہ مزی کا لگے گا کیونکہ ہم اسے خالی بریڈ بریڈ نہیں رکھیں گے تو پھر اس طرح اس میں وہ والی جو ہے وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا تو اسے ٹیسٹ دینے کے لیے اس میں فروٹ کا استعمال لازمی کیجئے گا اس کے بعد اس کی جو کٹنگ ہم نے کیا ہے کوئی بھی ڈونگا برطن جس میں بھی آپ نے اسے سیٹ کرنا ہے پڑنگ بنانی ہے بریڈ کی تو اس کے حساب سے آپ کو بریڈ کی کٹنگ کرنی ہوگی اب یہ جو ڈرائی ملک میں ہم نے تازہ دودھ مکس کر کے رکھا تھا یہ تھوڑا تھوڑا ان بریڈ کے اوپر ڈال دی جائیں گے اور ایک کے اوپر دوسرا رکھنا ہے اب یہ جو دوسرا ہم نے رکھا ہے اس کے اوپر بھی تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اس سے یہ بہت زیادہ بریڈ ہمارے سوفٹ ہو جائیں گے اس کے بعد جو بھی آپ نے فروٹس کو اس طرح سے میش کرنا ہے وہ آپ نے اس کے اوپر لگا دینا ہے یہ ضروری نہیں ہے آپ سٹرابری لیں جو بھی آپ کو پسند ہونا آپ اپنی من پسند سے فروٹس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد جی یہاں پر ہم نے جو بریڈ لاسٹ والا ہمارے پاس بچا ہے اس کو اس کے اوپر سیٹ کر دیں گے اور باقی کا جو ہم نے ڈرائی ملک والا ہمارے پاس مکچر تھوڑا سا بچا ہوا ہے وہ بھی اس کے اوپر ڈال دیں گے تو یہ اتنا مزیدار بنتا ہے دکھنے میں تو یہ ایک عام سا میٹھا ہے لیکن جب آپ بنا کر کھائیں گے تو آپ کو بہت مزیدار لگے گا اس کے بعد جی ہم نے یہاں پر کنڈنس ملک لے لیا ہے اور ایک گلاس ہم نے لے لیا ہے تازہ پہلے سے کڑا ہوا دودھ جو کہ پہلے سے پکا وہ تھنڈا دودھ ہونا چاہیے اس میں ہم نے دو چمر ڈال دی ہیں یہاں پر تو ہم یہ آسان سی ریسپیز آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کرتے ہیں کیونکہ میرے سب پیارے بہن بھائی اپنے گھر پر بہت آسان طریقے سے بنا سکیں اور بہت ہی مزیدار میٹھے کا لطھ اٹھا سکیں اگر آپ اس میں کنڈنس ملک ڈال دیں گے تو اس سے اس کا پلیور او جب ادرست آئے گا تو دیکھیں اب یہ دودھ بلکل تیار ہو چکا ہے دودھ ہمارا پہلے سے تھنڈا تھا تھنڈا دودھ ہی آپ نے بریٹ کے اوپر ڈالنا ہے گرم گرم دودھ نہ ڈالیے گا اس سے پھر یہ بریٹ ہمارے بلکلی جو ہے وہ اچھی طرح سے اس میں گھل جائیں گے تو پڈنگ کی طرح یہ تیار نہیں ہوں گے اب سارا دودھ اس میں ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا بھی دودھ ہم نے نہیں بچانا کیونکہ ہم نے اپنے بریٹ کو یہاں پر اتنا زیادہ سوفٹ بنانا ہے تاکہ لگے صحیح کھانے والوں کو واقعی وہ پڈنگ کھا رہے اچھی طرح سے کوئی بھی چھوٹا سا کیوٹس آپ نے چومچ لے لینا ہے اچھی طرح سے اسے دبا دبا کر آپ نے جتنا بھی ہم نے دودھ بنایا ہے ایک گلاس سارا اس کے اوپر ڈال دیں گے چار سلائس کے حساب سے ہم نے ایک گلاس دودھ تیار کیا ہے جتنے آپ کو بریٹ کے سلائس سے یہ میٹھا تیار کرنا ہوگا تو اس حساب سے پھر آپ نے اس کی مقدار ڈبل رکھنی ہے یہاں پر سارا دودھ ڈالنے کے بعد اب یہ بلکل سیٹ ہو چکا ہے اب اسے کچھ دیر کے لیے یعنی ٹین ٹو ٹویل میٹس کے لیے ہم رکھ دیتے ہیں ڈی فریزر میں تاکہ یہ تھوڑا سیٹ ہو جائے ایک پر اپتاد میں اس میٹھے کو آپ لازمی بنائیے گا انشاءاللہ تعالی پھر آپ بڑی بڑی دعوتوں میں یہ جھٹ پڑ بننے والا میٹھا بنانا پسند کریں گے اس کے بعد ہم نے ایک پیارا سا کیوٹ سا وال لے لینا ہے اس میں ہم نے لینی ہے صرف چار چمچ کوئی بھی کریم آپ فریش کریم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں وپنگ کریم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے ایریے میں آسانی سے ملتی ہو جس برینڈ کی بھی ہو آپ نے کریم لے لینی ہے اسے آپ نے ہینڈ وسک سے ہی اچھی طرح بیٹ کرنا ہے بس اتنا ہی ہم نے کرنا ہے کہ یہ کریمی رہے ہم نے اسے زیادہ بیٹ نہیں کرنا اور یہاں پر میں نے وپ کریم کا استعمال کیا ہے اگر وپ کریم ملے گی پھر تو زیادہ بہتر ہے اس میں پلیور اور زبردست آئے گا اب کریم یہاں پر ہماری اچھی طرح سے تیار ہو چکی ہے بس تھوڑی دیل لگتی ہے یہ تیار ہو جاتی ہے اس کے بعد جی اس میں خوشبو کا پلیور دینے کے لیے ہم نے یہاں پر اسٹرابری ایسنس کا استعمال کیا لیکن ہو تو کیجئے گا ورنہ اسکپ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے پریش فروٹ کا استعمال کیا ہے سارا فلیور آ جائے گا اس کے بعد جس میں اب کلر کس طرح سے دینا ہے ہم نے اس کریم کو پنک سا بنانا ہے تو اس کے لیے ہم نے لال شربت کا استعمال کیا ہے جیسے کہ میں نے کیا ہے جامشیری روح اپسا کوئی بھی لال شربت آپ کے گھر پر ہو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں کریم بھی ہماری میٹھی ہو جائے گی اور اس میں کلر بھی آ جائے گا کیونکہ اس میٹھے میں ہم نے کسی فوٹ کلر کا استعمال نہیں کرنا فوٹ کلر ہماری صحت کے لیے زیادہ اچھے نہیں ہوتے بچوں کو دینے ہوتے ہیں میٹھے بنا کر تو پھر اچھا اچھا نہیں ہے بچوں کی صحت کے لیے بلکل بھی اچھے نہیں ہیں فوٹ کلر اس کے بعد ہم نے یہاں پر لے لیے ہے چوکلٹ چپس اگر وائٹ آپ کو پسند ہے تو وائٹ رکھ لیجئے گا اور اگر آپ کو ڈارک چوکلٹ چپس پسند ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر ہم نے وائٹ چوکلٹ چپس رکھی ہے کیونکہ ہمارے جو بریڈ ہے ان کا کلر وائٹ ہے اس حساب سے تو یہاں پر اس کے اوپر اب ہم نے اسے دس منٹ کے بعد فریزر سے باہر نکال لیا ہے تو یہ کافیت تک سیٹ ہو چکا تھا لیکن اتنا زیادہ نہیں تو اس کے اوپر ہم کریم سیٹ کر دیں گے جو ہم نے ابھی ابھی تیار کی ہے کریم سیٹ کرنے کے بعد اس کو ہم نے ڈھکنا نہیں ہے کور نہیں کرنا اسی طرح سے آپ نے اس جگہ پر اسے رکھنا ہے جہاں پر آپ برک ہوگیرے جماتے ہیں تو وہاں پر آپ نے اسے رکھنا ہے بس یہ ایک ڈیڑھ گھنٹے کے اندر سیٹ ہو جاتا ہے بس ہمارے بریڈ کی پڈنگ کو سیٹ ہونا چاہیے اس کے اوپر بھی تھوڑے سے ہم نے چوکلٹ چپس ٹال دی ہیں ان کا کرنچ اتنا مزیدار لگتا ہے اور بچوں کو اس طرح کے ڈیزرٹ بہت زیادہ پسند ہے آپ بھی ایک مرتبہ ضرور ٹرائی کیجئے آپ سبھی کو بھی یہ بہت پسند آئیں گے تو چلیے اسے رکھ دیتے ہیں ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ یا دو گھنٹے جب تک کہ ہمارے بریڈ اچھی طرح سے سیٹ نہیں ہو جاتے اس کے بعد دیکھیں جی ہمارے بریڈ میں یہاں پر آئس نہیں آئی ہمارے میٹھے میں برک نہیں آئی تو ہم نے اسے رکھ دیا تھا دی فریزر میں تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے بعد ہم نے اسے تھوڑا سا ہلکا سا پھر بھی سجا لیا ہے کیونکہ کسی چیز کو اگر سجائے نہ نہ جائے وہ کتنی بھی مزدار ہو کھانے میں لیکن تھوڑا سا اگر اسے سجائے جائے نہ اور مزدار بھی لگتی ہے دکھنے میں خوبصورت بھی لگتی ہے تو یہاں پر دیار ہو چکا تھا امیر کرتی ہوں آپ کو آج کی چھوٹی سی شیئرنگ ضرور پسند آئی ہوگی اس ریسپی کو لازمی ٹرائی کیجئے گا اور بتائیے گا کیسی لگی تینک یو فور واشنگ اللہ حافظ